بابری مذہب کے معاملے کے جو پیروکار ہاشم انساری کا انتقال ہو چکا ہے صبح ساڑھے پانچ بجے انہوں نے آخری سانس لی مسلم پکش کے پیروکار تھے ہاشم انساری اپنے آئے اوڈھیا آواز پر لی انہوں نے آخری سانس چھیانوے سال کی عمروں میں ہاشم انساری کرنے دھن ہو گیا لمبے وقت سے بیمار چل رہے تھے ہاشم انساری سال انیس سو اکیس میں جنگ میں تھے ہاشم انساری مسلم پکش کے پیروکار تھے ہاشم انساری لیکن باوجود اس کے ان کے ہندو سمودائے کے ساتھ ہندو سادو سنتوں کے ساتھ بہت ہی مدھر سنبند رہے تھے ایک لمبے وقت سے انہوں نے پیروکاری کی تھی بابری مذہب کے اور ایک سپنے کو سجوئی ہوئے تھے چونکہ ان کا پورا نہیں ہو پایا اس فیصلے کے انتظار میں انہوں نے اپنی پوری زندگی بتا دی اور اب جو ہے جو جانکاری مل رہی ہے جو خبریں تمام نکل کر آ رہی ہیں جو ان کے بیٹے ہیں سپوچ رہے دو بچے تھے ان کے ایک بیٹیا اور ایک بیٹا ان کے بیٹے اکھبال پر اس ادھورے سپنے کو پورے کرنے کا داروں مدار آ گیا 1921 میں جن میں تھے ہاشم انساری آج صبح پانچ بچکر تیس منت پر اپنے گھر پر انہوں نے آخری سانس دی ہے ہاشم انساری کے دہان دھونا رام للا کے لیے بہت اسوب ہے اور ہانکارک ہے ایک ایسے سا ہاشی بیکٹ تھے مسلمانوں میں پکشکار جن کے یہ احساس ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم رام للا کے تاٹ پٹی میں نہیں دے سکتے آپسی سمجھوتا سے سمادھان ہو جائے گا لیکن ان کے چلے جانے سے یہ بہت بڑا ایک دھکا لگا رام للا کے مندر کے نرمان میں اور رام للا کے یہ کیس میں اس لیے میں اس پرماتما سے یہ نیویدن کر جاؤں کہ ان کے پریواروں کو سکھ سانتی دے بابری بہزد مددہی حاسی منساری کا آج صبح ساڑھے پانچ بیٹر کے انتقاض ہو گیا ہے اگر بات کی جائے تو ان کے گھر میں ماحول جو ہے بڑا گمگین ہیں لوگوں کو کافی لوگوں کی تعداد بے لوگ آ رہے ہیں ہم ان کے بیٹے ہیں بڑے بیٹے ہیں اکبال جی سے ہم ان سے بات کریں گے یہ آخری ساتھ انہوں نے قبلی یہ ہم محمد اکبال انساری بول رہے ہیں ہمارے والی صاحب محمد حاسم انساری جو مددہی بابری مسجد ہیں یہ ان کا انتقال صبح سالے پانچ بجے ہوا یہ صبح کے اٹھے اور چائے پیئے چائے پینے کے بعد میں یہ دوبارہ پھر لیٹنے کے لیے جیسے لیٹے ویسے ہی یہ جو ہے ایک بیگ لڑک گئے گھر میں پورا کوئرام مجھ گیا کہ کیا ہوا کیا ہوا جب محلے والوں کو بلائے گیا تو معلوم ہے کہ ان کی جو ہے جان نکل چکی ہے کون کون لوگ آئے اور کب ان کا صبح دکھا کیا جائے گا یہ مطلب آنے کے لیے تو ہمارے ہاں عجدہ کے بہت سے لوگ ہندو مسلمان کا تتا لگا ہوا ہے تمام لوگ آ جا رہے ہیں اور ان کا صبح دکھا جو ہے وہ سالے پانچ بجے سام میں کیا جائے گا جس طریقے سے صبح دکھا کیا جائے گا سام سالے پانچ بجے سیس پیغمبر ایک استحان ہے اب دیا میں وہاں ان کو کیا جائے گا اور ان کی دلی اکچھا یہ تھی کہ اپنے جیون کال میں انہوں نے کہا تھا مگر ان کی انتی مکشہ پوری نہیں ہوئی اب یہ دیکھنا ہے ان کی انتی مکشہ کا یہ کب اور کئی سے پوری ہوتی ہے اور دیا سے سمچار پلیس کے لیے محمد تنویر سال 1921 میں جن میں تھے ہاشم انساری 11 سال کی عمر میں ہی پتا کی موت ہو گئی تھی ان کی ہاشم انساری کا پریبار کئی پیڑیوں سے آیودھیا میں بسا ہوا تھا ککشا دو تک پڑھائی کی تھی ہاشم انساری نے پھر گھر کے حالاتوں پچھلتے سلائی کا کام پکڑ لیا ہاشم کے دو بچے ہیں ایک بیٹا اقبال ہے اور ایک بچیا ہے سر سر سال سے لڑ رہے تھے دھرم اور بابری مزید کے لیے عدالتی لڑائی کو سال 1949 سے مقدمے کی پہلی کر رہے تھے ہاشم انساری ستھانی ہندو سادو سنتوں کے ساتھ ہاشم انساری کے رشتے کافی پریپک و کافی مدھر کہے جاتے ہیں ویوادت سل کے پرمک دعویداروں سے بھی آخری تک اچھی خاصی دوستی نبھائی ہاشم انساری صاحب نے بہت سے پہلے پیسہ دیکھنے کی کچھا تھی ہاشم انساری کی چوکہ پوری نہیں ہو پائی 1961 میں سننی وقت پہ بوڑ نے اپنے مقدمے میں ہاشم کو بنایا تھا ایک مددئی 1975 کی امرجنسی میں ہاشم ہوئے تھے گرفتار بھی اور آج مہینے تک بریلی سنٹرل جیل میں رکھے گئے تھے ہاشم انساری ہاشم ہر حالت میں دیش میں امن چاہتے تھے اپنی سرکشہ کو لے کر اکثر چنتد بھی رہتے تھے ہاشم انساری بابری مسجد مددئی ہاشم انساری کے ندھن سے سن سماج میں بہت زیادہ دکھ ویابت ہے ہاشم انساری کے ندھن کی سوچنا پر سنت جوہر کے گھر پہنچ رہے ہیں ہاشم کے گھر پہنچے شرینام جنبیلی مندھن کی مکہ پجاری ستیندر داستکار ہاشم کے ندھن سے آیوڈیا مسجد کی پھانی ہوئے تھے بھارت برس کا ایک بہت بڑا چھتی ہے ہاشم انساری جی ایک پورے بھارت میں ایک استعم کے روپ میں قائم تھے تو اب ہم یہی چاہیں گے کہ ان کا جو پتر اکبال جی ہیں ان پر کوئی بھی اپتی بھی پتی اگر آئے گی آئے گی ہی نہیں اگر آئے گے تو اس کو پہلے ہم جھیلیں گے لیکن ان کے چلے جانے سے یہ بہت بڑا ایک دھکا لگا رام للا کے مندر کے نرمار میں اور رام للا کے یہ کیس میں اس لیے میں اس پرماتما سے یہ نویدن کر جاہوں کہ ان کے پریواروں کو سکھ سانتی دے بابری مسجد کے مدعی ہاشم انساری کے انتقال پر بابری مسجد ایکشن کمیٹی کو گہرہ دکھ ظاہر کیا ہے انہوں نے اپنا بابری مسجد کے دوسرے مدعی حاجی محبوب نے کہا کہ ہاشم انساری نے قوم اور بابری مسجد کے لئے بہت کچھ کیا ہے اس سے زیادہ میں کیا کہوں آج کا دن قوم کے لئے ایکشن کمیٹی کے لئے ہم سب کے لئے دکھ دائی ہے اور سب سے زیادہ یہ ہے اللہ ان کو اپنے محبت میں ان کو اپنے جنت میں ان کو جگہ دے اور اللہ ان کو اچھے ان کے اعمال ان کے وہ کی محبت اور سیدھے رکھ کرتے ہیں آیودھیا کا ہمارے ساتھ ابیشیق مشرا جڑ رہے ہیں ابیشیق مشرا اس وقت آیودھیا میں ہے کافی سارے لوگ ان کے بیچ ہیں ابیشیق مشرا چیانوے سال کی عمر میں ہاشم انساری کا یہ انتقال ہونا ایک بہت بڑی شتی ہے تمام لوگ غمزدہ ہیں اور کہیں نہ کہیں جو گنگا جمنی تہذیب کی ایک جیتی جاگتی مثال ہوا کرتے تھے ہاشم انساری صاحب وہ ہمارے بیچ نہیں رہی لوگوں میں کیسا محول ہے اور اب جو داروں مدار ہیں ان کے بڑے بیٹے اقبال پر آ گیا ہے اس ادھورے سپنے کو پورے کرنے کا جس کو جیا ہے سالوں سال ہاشم انساری نے بلکل نیدی سیدھے ہم آپ کی بات سیدھے ان کے بیٹے محمد عبال صاحب سے کراتے ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کس طریقے کی سکشیت ہے کس طریقے کی گنگا جمنی تہذیب یہاں پہ آئیودھیا میں برقرار رکھی تے ہاشم انساری صاحب اقبال صاحب سب سے پہلے بتائیے کہ جب ہاشم انساری صاحب بھلے ہی لمبے سمجھ سے بابری مسجد کی پیروکاری کرتے نہیں ہو لیکن جو گنگا زمنی تہذیب تھی آپ کے دروازے اپنے چوکٹ پر ہمیشہ دیکھنے کو ملی کیا کہیں گے ہم محمد اقبال انساری بولے ہیں ہاشم انساری کے ڑکے ہیں ہمارے پتہ تھی ہمیشہ ہندو مسلمان سب سے ملکے رہے اور جو ہے کوئی ایسی بات کبھی نہیں کی جو مطلب محلے کے لوگ خراب لگے یا پورے ہندوستان کے لوگ خراب لگے وہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلمان جو انہیں ملکے رہے آج وہ دیکھنے کو ملنا ہمارے دروازے پہ اس وقت پوری پبلک یوٹیو ہی ہے عجدیہ واسی ہیں جتنے بھی لوگ ہندو مسلمان سب ہمارے پرازے پہ ہیں پہ گٹھا ہوئے ہیں اور کس طریقے کی وہ بات کرتے تھے ان کی آخری انتی مچھا کیا تھی وہ آپ سے کیا بات کرتے تھے کیونکہ آپ کو انہوں نے اپنی وسیعت میں اب آگے کی پیروی کرنے کے لئے آپ کو چھونا تھا کیا کہیں گے ان کی آنٹی مچھا مطلب وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے جندگی میں اس کا فیصلہ ہو جائے اور ہندو مسلمان دونوں کو ملائے بابا جانداز جی ساتھ میں آئے وہ اپنا پورا تر رہے کوشش کہ یہ بات جو ہے آپ سے جو انہیں بھائی چاہرے سے ہو جائے اس کا فیصلہ ہو جائے وہ یہی چاہ رہے تھے بلکل ابشیک وشہ جس طریقے سے اقبال جی بتا رہے ہیں جی ابشیک بتائیے جی ندی ندی جس طریقے سے اقبال جی بتا رہے ہیں اور جس طریقے سے یہاں کے لوگوں کی بات کریں یہاں کے لوگوں سے بات کی تو گنگا زمنا تہذیب کا سب سے بڑا ادھارن جو سب سے بڑا انٹرنیشنل مدہ ہے ادھا معاملہ وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے ملتا تعجوب کی بات یہ ہے کہ جہاں سے یہ مدہ اٹھتا ہے اور پورے دیش میں دو ورگوں کو باٹا جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ پیار محبت سے رہنا اسی چوکٹ اسی دروازے یہی ایودیا میں آپ کو دیکھنا ہوں ملے گا آپ کو بتا دوں جو ہندو کے پیروکار تھے اور جو مدہ ہی تھے مسلم پیروکار ہی کرتے تھے دونوں ایک رکشے پہ جاتے تھے ایک ساتھ چائے پیتے تھے ایک ساتھ سمیں بتاتے تھے اپنے بچپن سے لے کے اب تک کی جتنی باتیں تھی اس ساتھ پہ شیئر کرتے تھے یہاں پہ بھی تمام ہندو دونوں ورگوں کے لوگوں سے میری بات ہوئی اور دونوں لوگوں نے ہاشیب انساری کے ندرم کو ایک بہت بڑی شتی بتایا انہوں نے کہا کہ جو گنگج امنہ تیزیب کا جو ایک پل تھا وہ آج ٹوٹ گیا ہے اس سے دور پہ بہت شکریہ اب اسے ایک تمام جانکاری دینے کے لیے